بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں ایک بڑے اہم موضوع پہ آپ سے بات کروں گا مسلمان پوری دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پہ رمضان المبارک کے دوران کچھ خاص قسم کے حالات کا شکار ہیں پاکستانی مسلمانوں کی بات کی جائے تو ہمیں ماہ رمضان المبارک میں جہاں دیگر نیکیاں کرنے کا نیک آمال اور صالحات کی طرف توجہ کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے وہیں پہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کو مال بنانے کا بھی موقع ملتا ہے پاکستان کی خاص طور پہ بات میں شکر کر رہا ہوں کہ اس سال ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی ہمیں کچھ مخصوص حالات کا سامنا رہا اور پاکستان میں ایک مذہبی تنظیم کا ایک خاص موضوع پر جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کے حوالے سے بڑا اہم گردانہ جاتا ہے اس حوالے سے اس جماعت نے لاہور نے ایک بڑا مرکزی دھرنا دیا اور پورے ملک میں ان کے مظاہریں جاری رہے خیر یہ ایک الانت موضوع ہے میں اس پر ڈیٹیل ویڈیو دے چکا ہوں جب یہ دھرنا اور مذاکرات اپنے انجام کو اور اپنے اختتام کو پہنچنے والے تھے این اس سے ایک دن قبل پاکستان میں ایک بڑی مذہبی شخصیت نے پورے ملک میں پیہ جام ہرتال کی کال دی اور شٹر ڈاؤن ہرتال کی کال بھی دی میں نے اس موقع پہ جو چیز observe کی میں نے چاہا میں وہ آپ سے شیئر کروں کہ پورے ملک میں تمام مارکیٹیں بند رہیں تاجروں نے ایک مفتی کی ایک عالم دین کی کال پہ لگ بیک کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے بھرپور ہرتال کی اور اپنا کاروبار بند رکھا اپنی دکانیں بند رکھیں اپنے تجارتی مراکز بند رکھیں تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر جو چیز مجھے سمجھ آئی اور جو سب سے پہلے دماغ میں چیز کلک ہوئی کہ اگر مومن مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق پاکستانی مسلمان اپنے آقا کے ناموس کی خاطر اور ان کے عشق اور ان کی ورفتگی میں ایک دن کے لیے اپنا مکمل کاروبار بند کر سکتے ہیں تو یہ تاجر یہ دکاندار یہ دکانیں چلانے والے مارکیٹوں میں کاروبار کرنے والے لوگ اپنے آقا کی کہی ہوئی بات پر بھی اس پر عمل بھی کریں گے وہ کیا بات ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایک دن کاروبار بند ہو سکتا ہے تو پورے مہینے میں یہ مہنگائی کا جو طوفان آتا ہے زخیرہ اندوزی کا جو نقصان ہوتا ہے جو مارکیٹوں میں چیزیں بلکل غائب کر دی جاتی ہیں وہ ہمارے آقا کے فرمان کی روشنی میں کس قدر درست ہے اور کتنا ہم اپنے آقا کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں اگر ہم اسی آقا کے عشق میں جن کے عشق کی خاطر ہم نے ایک دن کاروبار بند کیا تھا اگر اسی آقا کی بات پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حق سچ جانتے ہوئے مہنگائی کسات بزاری زخیرہ اندوزی اور بلا وجہ کے لوگوں کو تنگ کرنے کی عمل سے باز آ جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا عمل ایسا کر لیں کہ ہم مہنگائی کا سبب نہ بنیں ہم زخیرہ اندوزی کا سبب نہ بنیں ہم مارکیٹ سے چیزوں کو غائب کرنے کا سبب نہ بنیں ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہاتھوں میں روپیہ لیے کتاروں میں کھڑے ہیں اور انہیں کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی اور اگر مل رہی ہیں تو اس قدر مہنگی مل رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی تو قوت خرید سے ہی باہر چلی جاتی ہیں یہ ساری صورتحال اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ ہمارے ہاں کمی نہیں ہے ہمارے ہاں وفاداری میں کمی نہیں ہے ہمارے ہاں عمل اور عمل پر پورا اترنے میں کمی نہیں ہے لیکن بعض جگہ پہ نشاندہی کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں ہو سکتا ہے انہیں اس پہلو کے حوالے سے کسی نے بتایا ہی نہ ہو ہو سکتا ہے ان کی توجہ اس طرف مبزول نہ کروائی ہو وگرنہ دنیا نے دیکھا کہ جس طرح مسلمان اپنے آقا کے عشق میں مکمل طور پر اپنا کاروبار بند کرنے پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان اپنا منافع کم کرنے پر راضی کیوں نہیں ہوگا وہ مسلمان اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو تنگ نہ کرنے پر راضی کیوں نہیں ہوگا اور یہ بھی بات سمجھنے کیلئے بہت ضروری ہے اور بڑا خاص نکتہ ہے کہ مسلمانوں کو دیگر تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ آمال سالحہ کی تعلیمات عوامر اور نواہی کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ مارکیٹ کے اصول بھی سکھانے چاہیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے تاجر ہیں جو اسلامی اصولوں کو سمجھتے ہیں کتنے تاجر ہیں جو فکر آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کا کاروبار کرتے ہیں کتنے تاجر ایسے ہیں جو کاروبار اور رزق تو دنیا میں اس حال کی گھڑی کا کما رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نگاہ اور ان کی نظر آخرت کے دن پہ ہوتی ہے کتنے تاجر ایسے ہیں جو درد دل کے ساتھ رزق کماتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں یہ سارے موضوع اور سارے پہلو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہمارے علماء ہمارے وائزین ہماری مساجد سے ہمارے محراب و ممبر سے یہ واز کی جائے یہ خطبات دیے جائیں اور لوگوں کو ایسا لٹریچر فرام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ایسی چیز آڑے نہیں آسکتی کہ مسلمان اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقے میں عمل نہ کریں فرامین بھی عمل نہ کریں اور یہ ماہ رمضان جو نیکیوں کی بہار ہے جو عامال سالحہ کرنے کا ایک بڑا انمول مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں بندہ اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہوتا ہے رزق کی فراوانی ویسے ہی اس مہینے میں ہوتی ہے اگر ہم تھوڑا سا اپنے آمال کو اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر لیں اور میں دوبارہ سے وہ بات دوراؤں گا کہ مہنگائی مہنگائی باقی نہیں رہے گی کسات بزاری کسات بزاری نہیں رہے گی زخیرہ اندوزی زخیرہ اندوزی نہیں رہے گی کوئی بھی ایسا کبھی عمل باقی نہیں رہے گا کسی شہ کی قلت نہیں رہے گی اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ جن آقا کے لیے ہم نے ایک دن کا کاروبار مکمل بند کیا تھا ہم پورا مہینہ انہی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کریں اپنے ہم وطنوں کے لیے آسانی پیدا کریں لوگ سہر و افطار میں ہمیں دعائیں دیں گے پاکستانی لوگ دنیا میں بسنے والے مسلمان اس سارے منظر نامے سے جب وہ تبدیلی ابرتی دیکھیں گے تو ان کے دلوں سے وہ دعائیں اٹھیں گی کہ کاروبار کرنے والوں کے کاروبار خود بخود ترقی کرتے رہیں گے میں یہاں پہ وہ مثالیں آپ کو نہیں دوں گا کہ دیگر اقوام کیا کرتی ہیں یورپ میں کیا ہوتا ہے امریکہ میں کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں اور ہم نے سن رکھی ہیں کہ جو لوگ اپنی اقوام کے ساتھ اپنے خصوصی ایام اور اپنے خوشی کے ایام میں جو ایک طرز عمل اپناتے ہیں مسلمان اس میں کس قدر آگے ہیں میں آپ کو یہ بات بھی یہاں پہ بطور خاص بتانا چاہتا ہوں کہ چیریٹی میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے میں مسلم امہ کا کوئی ثانی نہیں ہے تاریخ کا کوئی بھی واقعہ ہو پاکستانی مسلمانوں نے اپنے اس کردار کو ہمیشہ ہمیشہ سب سے نمائع رکھا ہے کہ ہم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں نہ جانے کیوں ماہ رمضان میں ہم یہ مہنگائی کی آفت کا شکار ہو جاتے ہیں چیزوں کی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ صرف ادم توجہی ہے اور بے پرواہی ہے یہ بے پرواہی ہماری اس وقت تک جب تک ہم اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر مکمل طور پر نہیں چلتے اس وقت تک ہمیں آسودگی اور فائدہ نہیں دے سکتی